اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میڈیسن ایکسپائری ڈیٹ یعنی آپ کے جو جتنی بھی میڈیسن ہوتی ہیں ان کی میڈیفیکچرنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کی ایکسپائری ڈیٹ مینشن کی جاتی ہے تو اس کو ہم یہاں پر ایکسل پہ کیسے مینٹین کریں گے تو وہ میں آپ کو آج ہی کلاس سے بتاؤں گا کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو میں ایک نیو انفرمیشن دینا چاہوں گا کہ آنے والی کچھ ویڈیوز کے اندر ہم اپنے ٹاپکس کو کچھ اس طریقے سے ڈسکس کریں گے جو ہمارے نیو یوزرز ہیں یا ہمارے بلکل جو ایکسل اور ایمیس ورڈ کو جن کو اس کے بارے بلکل ہاؤو نو نہیں ہے تو ان کے لیے میں کچھ کلاسس یہاں پر پریزنٹ کروں گا جو بلکل بیسک سے ہوں گی یعنی ایمیس ورڈ کے بلکل فنکشن ہم پڑھیں گے سٹارٹنگ سے اسی طرح ایمیس ایکسل کے ہم کچھ فنکشن پڑھیں گے بلکل بیسک یعنی بلکل زیرو سے اور اس کے کچھ فارمولے ہوں گے تاکہ جو ہمارے نیو یوزرز ہوں گے اور جو کچھ ایسے یوزرز جو بلکل زیرو ہوتے ہیں ایمیس ایکسل ایمیس ورڈ کے اندر جن کو کچھ معلوم نہیں ہے تو ان کے لیے سب سے زیادہ وہ ٹاپکس بہت ہیلپول رہیں گے تو وہ ٹاپکس آپ اپنے فرینڈز میں اپنے ریلیٹیف میں شیئر کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی ایکسل کے اندر کمانڈ حاصل کر کے ایڈوانس ایکسل کی طرف یا ایڈوانس ایمیس ورڈ کی طرف جا سکیں تو ان کو وہ کلاسز بھی پرابلم نہ ہو کیونکہ اسی کے ساتھ پہ ہم اپنی ایڈوانس ایکسل کی بھی کلاسز کو کنٹینیو رکھیں گے تو اس لیے میں آپ کو یہ آپ کے نولیش میں لے کے آرہا تھا کہ آنے والی ویڈیو میں ہم کچھ اس طریقے سے اپنی کلاسز پریزنٹ کریں گے تو اب ہم اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر ہم نے جو ریکارڈ بنایا ہے جس ریکارڈ کے اندر ہمارے پاس نمبر آف سیریلز ہے اور اس کے بعد میڈیسن اس کے نیم لکھے ہو یہاں پر اب مینیو فیکچرنگ جو ڈیٹ ہوگی مینہ یہاں پر مینیو فیکچرنگ ڈیٹ ہم اپنے پاس سے لکھیں گے جیسے ہمارے پاس فرسٹ ڈیٹ ہے اس سے ہم ڈیٹ دیتے ہیں یہاں پر فرسٹ جینوری ٹو تھاؤزن سیونٹین تو یہ جو میڈیسن ہے وہ کس ڈیٹ کو مینیو فیکچرنگ ہوئی ہے اس کی ڈیٹ آ جائے گے اس کو ہم ڈیٹ دیتے ہیں یہاں پر جیسے مارچ ٹو تھاؤزن سکسٹین پھر اس کے بعد نیکس ڈیٹ ہم یہاں پر ڈالتے ہیں ٹین آگست کر دیتے ہیں یہاں پر اور اس کا ائر جو ہے وہ ہم یہاں پر ڈال دیتے ہیں ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تو ڈیٹ جو ہے مینیو فیکچرنگ یہ آپ اپنے پاس سے بھی لکھ سکتے ہیں تو میں یہاں فیلحال سیمپل بنا رہا ہوں ڈیٹ کا تو یہاں میں دیتے ہیں سکس اپریل ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی اس کو بھی ہم کر دیں گے اور پھر اس کے بعد یہاں پر ہم ڈال دیتے ہیں ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ونڈ کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا یہاں پر سیونٹ جون کر دیتے ہیں اس کو ہم اور ایئر اس کا ہم ڈال دیتے ہیں ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی پھر اسی طرح یہاں پر اس کا ہم ڈالتے ہیں یہاں پر اس ٹوانٹی سیکنڈ اس کو ہم آرچ ڈال دیتے ہیں اور 2019 تو اسے اے ہو اور منتر اس طریقے سے ہم چینج کر رہے ہیں اور آرہ سرڈ ڈال دیتے ہیں اور اے ہو اس کا 2019 ایک لیتے ہیں اور ففتھ اپریل کر دیتے ہیں اس کو اور 2019 کر دیتے ہیں اس کو اور اسی طرح یہاں پر آتے ہیں اس کی جو ہم نے زیرو ایڈ کر دیا ہے اب اس کے بعد لاسٹ جو آپ کی ڈیٹ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے ٹویلف اور اس کا جو منت ہے وہ ہم رکھ لیتے ہیں یہاں پر مائی اور ایئر ہم دیتے ہیں یہاں پر ٹوزن ٹوئیٹی رکھ لیتے ہیں تو اس طریقے سے یہ ہماری مینوفیکشن ڈیٹ ہوگی جس کی ہم اینٹری کریں گے یہاں پر اب اس کے بعد یہاں پر منت ہے ہم یہاں پر دیں گے کہ کون سی میڈیسن کتنے منت کے بعد ایکسپائریشن ڈیٹ یعنی ہم اس کی جو لکھیں گے کہ وہ ایکسپائر ہو جائ جائے گی اب جیسے ہم نتے ہیں کہ ایک بند منہ سپائر ہو جائے گی یہ ایکسپائر ہو جائے گی یہ ڈیٹ نہیں ہو جائی یہ سین gram یعنی 7 list میں پر یہ میڈیسن آپ کی ایک اس پائر ہے یہ ا프ٹر 3 mois ایکسپائریشن آ جائے گی اہاں پر یہ افٹر 5 mois ایکسپائریشن ہے یہ 4 ہے اور یہ آپ کی 11 ہے اب ہمارے پاس یہاں پر منتلی بھی ہم نے اس کے انٹری کر لی اس کے بعد یہاں پر اب آپ کو نکالیں ایکسپائریشن ڈیٹ اب ایکسپائریشن ڈیٹ ایکسپائریشن ڈیٹ یہاں پر کیا بنیں گی اکورڈنگ آپ کی مینفیکچرنگ ڈیٹ اور آپ کے جو منت ہیں اس کے لیے آسل اس کے لیے ہم یہاں پر کیا کام کرتے ہیں فارمولا لگاتے ہیں ایکول لگیں گے ایڈیٹ فارمولا ہی اس کریں گے سب سے پہلے اسٹارٹ ڈیٹ پوچھے گا جو آپ کی مینفیکچرنگ ڈیٹ ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کاما لگانا ہے منت کے اندر آپ سیلیکٹ کریں گے یہاں پر جو آپ نے منت ریکوائیڈ ہے تو آپ نے یہاں پر اس والے سیل کو سیلیکٹ کرنا ہے بریکٹ کلوز کریں گے اور آپ کر دیں گے انٹر جیسے آپ انٹر کریں گے تو یہاں آپ کے پاس ایکسپائریشن ڈیٹ آ جائے گی تو اس کا جو دیٹ فارمیٹ ہے آپ کو فیلال چینج ہے تو ہم اس کا دیٹ فارمیٹ سیٹ کر لیں گے پہلے میں اس فارمیٹ کو کل رہتا ہوں ڈریکٹ کرنے کے بعد یہ پورا کولم سیلیکٹر ہے گا آپ کا اور یہاں سے آپ چلے جائیں گے مور نمبر فارمیٹس یعنی فارمیٹس سیل کے اندر تو فارمیٹس سیل یہاں پر اپن ہوگا اور ڈیٹ والے آپ فنکشن پر جائیں گے یہاں سے آپ کو جو فارمیٹ سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ فارمیٹ ہے یہاں پر تو میں فیلال یہی فارمیٹ سیلیکٹ کروں گا جو میں نے مینیفیکشن میں رکھا ہے تو یہ فارمیٹ ہمارے پاس یہ والا ہے اس کو سریکٹ کر کے ہم کر دیں گے اس کو اوکے تو دیکھیں یہ اب آپ کے پاس آ چکی ہے ایکسپائرشن ڈیٹ یعنی کہ فرسٹ جنوری 2017 تو آفٹر ایٹ منتھ جو بنتے ہیں فرس سیپٹمبر 2017 تو یعنی کہ ایٹ منتھ ایکسپائرشن ڈیٹ ہے اس طرح 5 مارک 2016 2012 کے بعد 5 مارک 2017 آ رہی ہے یعنی کہ پورا 1 year after یہ میڈیسن وہ ایکسپائر ہو جائے گی اب اس کے بعد ہم یہاں پر ڈیز لیفٹ دیکھتے ہیں اب ڈیز لیفٹ کے اندر آپ کو کیا کام کرنا ہے یہاں ہمیں بتایا گا کہ آپ کے ٹوٹل جو ڈیز بنتے ہیں وہ کتنے بنتے ہیں وہ آپ کو ڈیز نہیں بتا جائے کہ آپ کے بعد 10 دن بات نہیں ہے 20 دن ہے یا 100 دن ہے جتنے نہیں ہے تو ڈیز لیفٹ کے لیے آپ کو یہاں پر کیا کام کرنا ہے equal لگانا ہے اور یہاں پر آپ write کریں گے maximum کا formula اب maximum کے اندر سب سے پہلے number 1 پوچھے گا number 1 ہم دے دیں گے یہاں پر 0 یعنی کہ آپ کی جو value ہے وہ کس سے 0 سے زیادہ ہونی چاہیے تو ہم یہاں پر 0 دیں گے comma اس کے بعد number 2 کے اندر آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے یہاں پر جو آپ کی expiration date ہے آپ نے اس کو select کرنا ہے اور minus کر دینا ہے آپ نے یہاں پر manufacturing dates ہے اور bracket آپ نے close کرنا ہے اور اس کے بعد آپ یہاں پر کر دیں گے اس کو اندر جیسے اندر کریں گے تو دیکھیں یہاں پر آپ کو remaining days بتا رہے ہیں کہ first gen سے لے کر first september تک آپ کے جو days ہے وہ 243 days ہے اسی طرح ہم اس کو drag کریں گے تو یہاں ہمارے پاس سب کے days بتا دے گا اب یہاں پر دیکھیں ہم نے جیسے یہاں پر بتا رہا ہے second march سے لے کے second jook technique آپ کے پاس ہے وہ 3 months ہے تو یہاں آپ کو بتا رہا ہے 92 days آپ کے complete بتا رہا ہے کہ اتنے days left ہیں اب ہم آئیں گے یہاں پر reminder پہ اب reminder میں آپ کو کیا کام کرنا ہے تو reminder میں جیسے ہم remind کروا سکتے ہیں کہ اگر آپ کے days اتنے کم ہو جائیں تو وہاں پر آپ کو remind کروا دیں کہ آپ کو یہ medicine stock میں sale جلدی کرنی ہے یا کیا کرنی ہے یعنی کہ آپ کے پاس ایک remind آ جائے گا تو اس کے لئے ہم یہاں پر condition formula لگاتے ہیں equal لگائیں گے یہاں پر اور if وانا formula use کریں گے logical سے پہلے آپ نے days left والے cell کو select کرنا ہے اگر آپ کا یہ وانا cell less than ہوتا ہے کس cell ہم یہاں پر رکھیں گے 30 30 رکھ لیں یا آپ ایک کام کریں اس کے اندر آپ رکھ لیں 35 کرنا ہے جیسے ہم نے رکھ لیے 35 کاما لگایا اگر آپ کا یہ وانا cell less than ہوتا ہے 35 تو آپ نے کاما لگایا تو آپ کے پاس آپ کی کوٹیشن میں کیا آجائیں تو جیسے آپ کوئی بھی میسیج دیں جیسے میں نے دے دیا alert کوٹیشن کلوز کاما پھر اس کے بات آپ سے پوچھے گا دوبارہ ہم ایک اور if کا formula لگائیں گے اب آپ نے select کرنا ہے اگر آپ کا یہ والا cell یعنی days left والا cell greater ہوتا ہے یا برابر ہوتا ہے کسی اس کے 35 کے یعنی یہ 35 کے برابر ہو یہ 35 سے بڑا ہو تو آپ کے پاس کیا آجائیں تو ہم یہاں کاما لگائیں گے کاما لگانے کے بات یہاں پر ہم دیں گے کوٹیشن open تو اب ہم یہاں پر میسیج دیں گے جیسے ہم نے میسیج دے دیا more than 35 یعنی کہ آپ کے پاس ابھی بھی 35 سے days اپر موجود ہے تو ہم نے میسیج دے دیا کوٹیشن کلوز کر دیں گے بریکٹ کلوز کر دیں گے فرس بریکٹ کلوز اور سیکنڈ بریکٹ کلوز تو دو بریکٹ ہم نے open گئی تھے اور دونوں بریکٹ ہم نے یہاں پر کلوز کر دیں اب میں یہاں پر کلوگا اس کو enter جیسے enter کروں گا تو دیکھیں ابھی میرے پاس یہاں پر days 35 سے above ہے تو میرے پاس میسیج آ رہا ہے more than 35 اس طریقے سے اگر آپ کو 35 تو یہاں بتا رہا ہے کہ 31 days left ہیں تو ہم نے 35 کا میسیج دیا تھا 35 سے کم ہو تو ہمارے پاس میسیج آ جائیں تو اس نے ہمیں میسیج دے دیا alert یعنی کہ اس کے expiration اب ہمارے پاس 1 month سے کم رہ گئی اور ان کو different highlight کرنا ہے ان کو select کرنا ہے یہاں پر اور آپ conditional formatting میں جائیں highlight cellul میں equal to میں چلے جائیں text that content میں چلے جائیں اور یہاں پر آپ میسیج دے دیں جیسے آپ نے دی دیا اگر آپ کے پاس alert تو alert کے لئے آپ کو یہاں پر کیا کام کرنا ہے alert کے لئے آپ کوئی بھی symbol یعنی آپ format بنا کے رکھ لیں تو ہم میسی کو select کر لئے alert کے لئے اس طرح ہم highlight cellul text that content میں چلے جاتے اور یہاں پر ہم لکھتے ہیں more than 35 تو اس کی جو formatting ہے وہ ہم change کرتے جیسے custom میں چلے جاتے ہم ہم color select لئے اس طریقے سے font color change کر سکتے red green کر لئے اس کو کر دی OK اور اس کو بھی کر دی OK تو اس طریقے سے دیکھیں جہاں reminder بتا رہا رہا جو 35 سے above ہے ان کی highlight is جو 1 month سے کم ہو رہی ہے ان کے اوپر اپر alert بتا رہا ہے جیسے اس کو change کر 1 month تو دیکھیں ہاں alert ہو گیا اور format بھی automatically change ہو گیا تو اس طریقے سے آپ medicine expiration date کا data Excel کے پر بنا سکتے ہیں جو